سب لو اہی مدینہ کچھ ولید والی مدینہ نے کہا فرزن رسول والی اشام مر گیا یزید بیعت مان رہا ہے کشنا فرمایا کہ ان ربوں میں محمد کا لہودہ رہا ہے میں فاتح اور فاجر بھی کیسے بیعت رہا ہوں اور اس کو سوچے ہیں سوچے ہیں اب تو سام ہو چکے ہیں اچھا ہے سوچے ہیں کچھ دیر تو بھی سوچے ہیں تو جس کو معاف کیا تھا نا اس دن وہ تھا پرنے میں اس کی آواز بلند مروان اس نے حقا اور دا اولی تا دروچان آج چلے گئے سوچے ہیں تو خاکے اپاں نگر نہ آئے جیسائیں آواز بوچے ہمائیون اے امامت سے پہتا ہے یبنہ ذرہ کی زانیہ ایک پر زندے زندے زناکار نہ سب کو بتلا ہے حکومت صحیح حکومت صحیح حکومت صحیح مگر جملہ ہے امام اے اے ایسانی سونی اے قبوت چاشی اے لیلکو آنک والی سناکار اور اپی دیتے ہیں پیری یہ مجال ہے کہ تو ہوسائن کو قپو کر گئے ہاتھ ہاتھ محمد کی پورا گھر سارے بنی حاشم بردوں کو تلواروں سے کوٹتے ہوئے اندر آج اس مدینے میں تو اب اندازہ لگائیے طاقت اے امام دھوکے نہ تھے کیسے نہ تھے اپنا گھر تھا وہاں کے زین تھے وہ مساتین تھے جن کے لئے خود تختیم ہوتا تھا وہ جوان تھے جن کی پروریت ہوتی تھی وہ یقین بچے تھی جن کی نفالت تھی وہ عورتیں تھی جن کی پروریت اپنے زن میں امام میں لیتی وہ افتاہ اورے تھے افتاہ اورے اسی مدینے میں تو موجود تھے مجھے 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 حسین شاہد سے کہ کہ داکتان قیامت تک رہے کہ جو داکتان سورت سفر بنے اور جو سفر ہجنہ کے محمد کی تفتیر اور جس کو پڑ کر مومن ظلمتوں سے نور کی طرف آئے اور ہم جید رہ سے دوستوں ظلمت سے نور کی طرف جاتے ہیں بھائی نے بھائی جب باز اپہات رکھا کہ اب بات رکھ جا نگاہ اورے لط سے روکا علی اکبر سمجھایا خاصن بچوں ابھی دلوار نہ تھے کیا خیال تھا قتلِ مروان میں کمی چاہتی یہ دوترا وقت ہے یہ دوترا وقت ہے اچھا موقع تھا نا جھگرا تو ہو چکا تھا گھر کو تو بھنی حاکم نے گھیر لیا تھا مروان قتل ہوتا تو آلِ مروان حکومت کر سکتی ہے تاریخِ آلِ محمد تو پڑھو حضرت تم نے صرافتِ حسین کو سمجھائی مقام حسین مقام حسین بہت بلد مقام حسین بات رکھائے کچھ شروط بیدہ قاتر سے کچھ بدل سے ہوئے حالات تیسے نظر سے جاں رہے تھے جا حسین ابن علی ان کو کہاں جانا ترا کی دیر ہو گئی پہنچے پہنچے ترکھا کہاں پہن دروازے پر کیوں نے ہے کیا بات ہو گئی کہاں کل نہیں بھائی کوئی دیر ہو گئی تیسے نکال تیسے نکال تیسے نکال کر رہی تی خدا نہ خواستا کیا بات ہو گئی زہراں کا لال حجیدت نہیں آیا یا جھر تھا یا تربیت تھی یا رسم و رواس دھرانے کا کچھ نہیں کہا بھائی تھوڑی تیسے نکال مجھے تو کل بیان کرنا آئے کچھ نہیں کہا جائے تیسے عبادتوں سے پارے ہوئے پھر مکلے بہن نے پوچھا کہا کہ ارازہ آئے اچھا دیکھئے ایک بات اور تاریخ پرکے ہوئے اس بات سے خیال کرنا چاہیے اندازہ یہ ہوتا ہے لیکن کہ علی کی دیدی زینب اکثر بھائی کے بات رہتی تھی اپنے گھر کم رہتی تھی کیونکہ مقبلی مقامات پر ہم کو روایتیں ایسی ملتی ہے کہ جناب زینب گھر میں موجود حالانکہ عبداللہ اپنی زافر تیار کا گھر الگ ہے عبادتوں کو خط کیا چلیئے بھائیں کہ پوچھا تہاں کا ارادہ ہے کہ ضرور نانا کے روزے میں جاؤں گا اب بھی کچھ نہیں کہتے اب بھی کچھ نہیں کہتے روزے میں آئیں یہ سب نصی سے معصوم ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ذریعہ رسالت پناہ انگلیاں داؤں میں آسمان کی طرف دیکھا اللہمہ ہاظا قبر نبی کا محمد ہے و انا ابن بن کے نبی پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے میں تیرے نبی کی بیشی کا بیتا ہوں الہی خد حضرہ من العمر ماں خد علم تھا میرے پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا پسکو ہی نہیں فختر لی ما ہوا لکا رضان ولی رسول کا رضان بس مجھے منتقص کر لے اس کام کے لئے جس میں تیری اور تیرے نبی کی قشل یہ کہ یہ پھر تیشانی رگ بھی جی بھر آیا خوب روئے خوب روئے خوب روئے معلوم نہیں کیا کیا یاد آیا اپنا بدپن یاد کر کے روئے جسی نانہ کی گوزی میں لے تا تھا جسی نانہ کی کاندے پا سوار ہوتا تھا اسی نانہ کے ساتھ باتیں کرتا تھا آج بھی باتیں کروں گا کہنے لگے نانہ کہاں جاؤں نانہ رہ جاؤں یہیں خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی حسین جلدی کرو حسین جلدی کرو حسین جلدی کرو حسین وادہ گاہ بلا رہی ہے اب جو گزرا وقت تو علماء مقاسل نتاں نماز صبح کا وقت آدھیں رات بھر روزے میں رہیں جہرہ فرق ہو رہا تھا آنکھیں لال ہوتی تھی فرید کو آدھا دیا اب جو گھر آئے تو گھر میں ساں پاتا نہ بہن کو نید آئی تھی نہ فاطمہ کی بہو کو نید آئی تھی سب یاد رہے تھے کہ اب جا ہے رات بھر روزے میں اب جو آئے تو بہن سے کہا بہن سامان سفر سیاد بس یہ کہنا چاہتا تھا اب جو آئے تو بہن سامان سفر تیار ہو خدا گواہ ہے یہ بھائی ہی پہچان سکتا تھا بہن تھی بہن نے یہ نہیں پوچھا یہ کیسا سفر ہے بہن نے یہ نہیں پوچھا کس کو لے جاؤں کس کو نہ لے جاؤں بہن نے یہ نہیں پوچھا کس نے دن کا سمر ہے صرف اتنا کہ آپ بہن سامانے سے پر تیار ہو اور آپ بہن پر سیلائیں اور ایک وقت آپ بہن میں سامانے سے پر تیار ہو یہ ہے دقیقت الحفان یہ ہے نائبت الحفان یہ ہے انتا کونسا سفر ہے بہن کو معلوم تھا کس کس کو ساتھ جانا ہے بہن کو معلوم تھا کس نے آزامان ساتھ جائے گا مہن جان رہی تھی صرف اشارے کی ضرورت تھی تاریخ کی ضرورت تھی اٹھائیخ کی صبح کو کہا اور باہر آ کے کہا اب باہر آئے سواریاں لائی جائیں اب جو سواریاں آئیں اب جو ناکے آئے تو خدا جواہے حضائن حضائن آپ نے ہم غلاموں کے دلوں کو اتنا خوید کیا ہوتا ہے اتنی طاقت ہے آپ کی وجہ سے ہمارے دل میں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا آپ پرسند رسول ابت اللہ ابن عمر رات کو چوری سے بھاگے ابت اللہ ابن زبائر رات کو چھتے مدینے سے نکلے مگر تو عبود طالب کا پوتا ہے مدینے میں اعلان ہوا حسین جا رہے ہیں کسی کو روکنا ہے تو روک لے حسین جا رہے ہیں سوالیاں آ رہی ہیں ناکے تیار ہیں تین سو سے زیادہ ناکے ساتھ ہیں تین سو سے زیادہ ناکے ساتھ ہیں اکھر ناکے وہ ہیں اکھر جن پر کوئی سامان نہیں ہے شرف پانی سے پھری ہوئی مشکیں لگی ہیں اب بہت میرے کار ہواں ہے اب بہت مہاں میرے کار ہواں ہے پفر کی سختی بیواتیس ہے مدو پر صرف پانی جی مشکیں لگی ہیں اور صرف انہوں کو دور کھلا کیا گیا کچھ ناکے وہ ہیں جن پر صرف کمیزیں سوار ہیں ان کا سامان ہے ان جے بچے ہیں کچھ ناکے وہ ہیں جن پر خسین کا سامان اساس اے اہل بید کچھ ناکے وہ ہیں کہ جن میں اہل بید کے لئے امانیاں ہیں کچھ ناکے وہ ہیں جو پنات رسول کے لئے وقت ہیں کچھ ناکے وہ ہیں جو صرف پاسمہ کی بیٹیوں سے لئے ہیں کچھ سواریاں وہ ہیں کہ جو بنی خاسم کے لئے ہیں یہ علی ازبان کا گھوڑا یہ خاسم کا گھوڑا یہ آن و محمد کی سواریاں ہیں یہ جہاں پر کے نور نظر ہے یہ عقیل کی آنکھوں کے تارے ہیں اللہ ستاون برس ستینوں کی خطاریں بنی خاسم کے محلے سے لے کر پاہ مدینہ تک متصل ہو گئی امان کی سواری جا رہی ہے ہجاز کا پاک جا جا رہا ہے محبت کا نوازہ جا رہا ہے عدید الال جا رہا ہے جس میں مدینہ میں زندگی بسر کی وہ جا رہا ہے اس جان سے اب وقت آہستہ آہستہ قریب آتا چلا سواریاں بھوکی جئی ناکے آتے سے بٹھائے جاتے سے پردے اٹھائے جاتے سے کوئی جانوں کو خم کرتا تھا کوئی بازو کو تھامتا تھا کوئی پردہ محمل کو اٹھاتا کوئی میری سوار ہو جاتی جب سوار ہو چکتی لوگ پوچھتے یہ کون گیا تو یہ امی لیلہ ہے علی ادبر نے سوار کیا یہ کون گیا یہ امی فروا ہے خاتم نے سوار یہ کون گیا یہ امی کوئی دھوم گئی اب پاس نے سوار کیا اے شامل ایک مردہ حضرت ابل فاضل خسین ابن علی کی کرتی کے قریبا ہے جو کہ ہمائیون نے کچھ کہا خسین ابن علی بنفس نفید کھڑے ہو آہستان آہستان جو در خمدیا یہ دبیئی سوار چلینوں کے حلک میں ب Lancan حسین ابن تماما اور ایک مدر شیزادی شرار ہوئی احیل مدینہ نے پوچھتاں کا زینب زینب یا شای سرداب اور محرم کی جارہ کیا اپس کو کھانتی آئے اپس زینب شایر ہے اللہ ژا پیشتی میری حسن فرسول کرے کریں اللہ اللہ کیلئے ہیں میری حسن رسول اللہ کیلئے ہیں موسیقی موسیقی